ہیلو ویورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس انیلیسس ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان ڈے پریڈ کے بارے میں اور ریسنٹ ہونے والی پریڈ کے اندر جو ویپنز ڈسپلی کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے فیچرز کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تئیس مارچ کی اہمیت کیا ہے اور تئیس مارچ کو پاکستان ڈے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ویورز تئیس مارچ انیس سو چالیس کو آل انڈین مسلم لیگ نے پہلی دفعہ اپنے ہونے والے لاہور کے اجلاس میں جو کہ تین روزہ اجلاس تھا اکیس بائیس اور تئیس مارچ کو ہوا اس میں ایک الگ ریاست کا بقیدہ مطالبہ کیا گیا اور تئیس مارچ کو منٹو پارک جس کو آج کل اقبال پارک کہا جاتا ہے جہاں پہ منارے پاکستان بھی قائم ہے اس جگہ پر قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پیش کی تھی قرارداد پاکستان جو عبدالقاسم فضل الحق جن کو اے کے فضل الحق بھی کہا جاتا ہے جو اس وقت بنگال کے وزیرعالہ تھے انہوں نے پریزنٹ کی اور اس کے حوالے سے آپ کو کچھ انٹرسنگ فیکٹس بتاتا چلوں کہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور بنیادی طور پر بائیس مارچ انیس سو چالیس کو پریزنٹ ہونی تھی لیکن اے کے فضل الحق اس وقت الیکشن کمپین میں بیزی تھے بنگال میں بائیس مارچ کو اس اجلاس میں شرکت نہیں کر پائے اور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ساڑھے تین بجے انہوں نے منٹو پارک میں آل پاکستان مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ قرارداد پیش کی اس قرارداد کے رائٹرز کے حوالے سے دو نام اس وقت ہسٹری میں جانے جاتے ہیں ایک سر سکندر حیات جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور دوسرا نام سر زفراللہ خان صاحب کا آتا ہے تاہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا ناممکن ہے البتہ قرارداد پاکستان کے بانی کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے علامہ اقبال کا جنہوں نے اپنے خطبہ علاباد میں پاکستان کا یا ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا ویورز اس سال یعنی 23 مارچ 2019 کو ہونے والی پاکستان ڈے پریڈ میں جہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر مہاتیر محمد نے شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ مختلف دوست ممالک کے فوجی دستوں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ آزربائی جان کے ایک فوجی دستے نے پریڈ میں شرکت کی اور ترکش ایرو بیٹکس ٹیم جس کو سولو ترک کہا جاتا ہے اس کے ایف سکسٹین نے ایرو بیٹکس کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ چائنیز ایرو بیٹکس ٹیم جو کہ جے ٹین ائر کرافٹس اور مشتمل ہیں اس نے بھی ڈیفرنٹ ایرو بیٹکس کا مظاہرہ کیا اور مہمانوں سے خوب داد لی ان کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے پیرا ٹروپرز نے بھی اس پاکستان ڈے پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کی جس میں سعودی عربیا سری لنکا برونائی اور آزربائی جان کی ٹیم میں شامل تھی پاکستان آرمی نے پاکستان ڈے پریڈ میں ہمیشہ کی طرح ڈیفرنٹ ویپنز ڈسپلی کیے اور اس سال کی پاکستان ڈے پریڈ میں سب سے پہلے روایتی ہتھیار ڈسپلی کیے گئے اس کے بعد غیر روایتی یعنی ایٹمی ہتھیار بھی ڈسپلی کیے گئے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج دیا جائے کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے روایتی ہتھیاروں کی اگر بات کریں تو الخالد ٹینک ڈسپلی کیا گیا الخالد ٹینک جو کہ حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب ہے اور اس کو پاکستان لوکلی پروڈیوز کر رہا ہے اور یہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں پروڈیوز کیا جاتا ہے وہ ڈسپلی کیا گیا اس کے بعد الزرار ٹینک جو کہ حضرت زرار بن عزور کے نام سے منصوب ہے وہ ڈسپلی کیا گیا اور یہ بھی لوکلی منیفیکچر ٹینک ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایٹی یو ڈی ٹینک بھی ڈسپلی کیا گیا جو پاکستان نے یکرین سے خریدا تھا دیگر روایتی ہتھیاروں میں مختلف قسم کی توپے شامل تھیں جس میں ایم وان زیرو نائن اے ٹو جو کہ امریکن میڈ ہے اور یہ تیس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتی ہے اور یہ ایک سو پچپن میلی میٹر حامل گن کی آرٹیلری سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم وان وان زیرو جو دو سو تین میلی میٹر حامل گن کی آرٹیلری ہے اور بیس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتی ہے یہ بھی امریکن میڈ ہے یہ بھی ڈسپلی کی گئی اس کے علاوہ اس میں ایک سو پانچ میلی میٹر کی بھی توپیں شامل تھیں دیگر روایتی ہتھیاروں میں بکتر بند گاڑیاں بھی ڈسپلیے کییں گی جن میں پاکستانی میڈ ایم ون ون تھری آرمڈ پرسنل کیریئر اس کے علاوہ اٹیلین میڈ وی سی سی ون آرمڈ پرسنل کیریئر اور پاکستانی میڈ انفینٹری فائٹنگ ویکل ساتھ بھی ڈسپلیے کی گئی اسی طرح اے وان ہنڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم جو کہ چائنیز میڈ راکٹ سسٹم ہے اور پاکستان اس وقت ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی تحت لوکلی پروڈیوز کر رہا ہے وہ بھی ڈسپلیے کیا گیا یہ سسٹم ایک سو بیس کلیومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک منٹ کے اندر دس راکٹ داغنے کی صلاحیت ہے اس اے وان ہنڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم میں وہ ڈسپلیے کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ائر ڈیفنس سسٹم کے ڈیفرنٹ ویپنز ڈسپلیے کیے جس میں سب سے پہلے آر بی ایس سیونٹی ڈسپلیے کیا گیا یہ سویڈن کا مین پیٹ سسٹم اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر پورٹیبل انٹی ائر کرافٹ سسٹم ہے اور یہ کم فاصلے تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد انزا ایم کے تھری میزائل اس کے بعد انزا ایم کے تھری ائر ڈیفنس سسٹم شیئر کیا گیا جو کہ پندرہ کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ لوکلی پروڈیوسٹ انٹی ائر کرافٹ میزائل ہے اس کے بعد پاکستان نے سویڈزر لینڈ سے خریدی ہوئی اورلیکن گنز شیئر کی جو کہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی قسم کے ائر کرافٹ اور یو اے وی کو گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ شیئر کی گئی اس کے بعد پاکستان نے ریسنٹی انڈکٹ کیے گئے لو میٹس ایل وائی ایٹی انٹی ائر کرافٹ سسٹم کو ڈسپلی کیا گیا اور یہ انٹی ائر کرافٹ سسٹم جو کہ چالیس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر قسمی کروز میزائل اور ائر کرافٹ کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک وقت میں چھے ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے وہ بھی ڈسپلی کیا گیا اسی طرح اگر غیر روایتی ہتھیاروں کی بات کریں پاکستان نے کچھ ایٹمی میزائل بھی ڈسپلی کیے جن میں سب سے پہلے راد کروز میزائل ڈسپلی کیا گیا راد جو کہ ائر لانچڈ کروز میزائل ہے اور پاکستان کے کسی بھی ائر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے یہ تین سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کے روایتی اور غیر روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے اس کے بعد پاکستان نے بابر کروز میزائل ڈسپلی کیا جو کہ سرفیس ٹو سرفیس کروز میزائل ہے اور یہ اپنے حدف کو چار سو پچاس کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد پاکستان نے نصر میزائل ڈسپلی کیا نصر میزائل جو کہ ستر کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر قسمی روایتی اور غیر روایتی ہتھیار لے جانے کی کیپیبلیٹی کا حامل ہے اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار لے جانے کا حامل شاہین ون میزائل ڈسپلی کیا شاہین ون مزائل جس کی رینج چھے سو کلومیٹر ہے اور یہ چھے سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد غوری مزائل بھی اس پریڈ میں ڈسپلی کیا گیا غوری مزائل تیرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے بعد پاکستان نے شاہین تری مزائل جو کہ ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ڈسپلی راک یوے وی تھی جس کو ایک انمینڈ کومبیٹ ائر ویکل یعنی بائٹنگ ڈرون بھی کہا جاتا ہے اور یہ برک میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی ڈسپلی کیا ان ہتھیاروں کے علاوہ پاکستان نے فینک ہیلیکاپٹرز جو کہ لائٹ آمد ہیلیکاپٹر ہیں اور مختلف ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کام آتے ہیں وہ بھی ڈسپلی کیے اس کے آپریشنل ایریا میں مختلف آرمی پرسنیل کو رست فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ایویکویشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کا بڑا قلیدی کردار رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایم آئی تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹرز بھی ڈسپلی کیے جو کہ ریسنٹلی ریشیا سے خریدے گئے اور پاکستان آرمی ایویشن میں انڈکٹ کیے گئے ہیں یہ ہیلیکاپٹرز جو کہ بنیادی طور پر فائٹنگ ہیلیکاپٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کارگو پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو فلائنگ ٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان ایر فورس اور آرمی ایویشن میں ریسنٹلی انڈکٹ کیے گئے اگسٹا ویسٹ لینڈ ہیلیکاپٹرز جن کو ون تری نائن بھی کہا جاتا ہے جو سرچ اور ریسکیو پرپس کیلئے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ڈسپلے کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ پرائیڈ آف پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھی فلائی پاس کا مظاہرہ کیا اور شائقین کو خوب محضوظ کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایف سکسٹین بلوک فٹی ٹو کو ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے فلائی کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کوبرا ہیلیکاپٹرز بھی ڈسپلے کیے جو کہ ایک اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اور اس کا بھی پاکستان آرمی کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بڑا قلیدی کردار رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ فیپنز ایسے تھے جو اس سال ہونے والی پریڈ میں ڈسپلے نہیں کیے گئے جن میں سپارٹا ٹو تھاؤزنڈ سرفیس ٹو ائر میزائل جو کہ پاکستان نے اٹلی سے خریدا تھا وہ ڈسپلے نہیں کیا گیا اس کے علاوہ آئیل سیونٹی سکس ٹرانسپورٹ اینڈ ائر ریفیلنگ ائرکرافٹ ڈسپلے نہیں کیا گیا اس کے علاوہ پاکستان کے آواکس ارلی وارننگ ائرکرافٹ بھی ڈسپلے نہیں کیا گیا جن میں ساپ ٹو تھاؤزنڈ اور زیڈ ڈی کے تھری شامل ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے